اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قیثرباز خان بلوچ اور میں اپنے نئے علاقے کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین امریکہ کے جو کانگریس اراکین ہیں انہیں بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے ایک بریفنگ دی گئی ہے اور جب یہ بریفنگ دی جا رہی تھی تو کانگریس کے جو اراکین ہیں انہوں نے صدر بائیڈن کے جو لوگ آئے ہوئے تھے منسٹر ان پر سخت سوالات کیے اور پہلا سوال یہ پوچھا کہ آپ لوگوں نے فوج امریکہ کی جو ہے وہ اگوانستان سے وڈرا کر لیا تو اب وہاں پر امریکہ کے جو مخالف ہیں طالبان وہ حکومت کر رہے ہیں قابض ہو گئے ہیں اور طالبان اور جو القیدہ ہے ان کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے اور اب بھی اگوانستان میں القیدہ مجود ہے اور طالبان جو ہیں انہیں بنا دے رہے ہیں اور القیدہ کے جو مختلف لوگ چھپے ہوئے تھے اب وہ اگوانستان میں دوبارہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دائش ہے وہ بھی اگوانستان میں دوبارہ ایکٹیب ہو گئی ہے تو جو کانگریس کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اب تو القیدہ کے پاس ایک حکومت ہے ایک ریاست ہے اور ان کے پاس جو پہلے وسائل کی کمی تھی اب ان کی ریاست یا حکومت ہونے کی وجہ سے ان کے وسائل بڑھ جائیں گے اور یہ لوگ دوبارہ امریکہ پر نائن الیون طرز کا ایک اور حملہ کریں گے اور جیسے پہلے انہوں نے طالبان کی امداد سے اگوانستان کی سرزمین استعمال کر کے امریکہ پر دو ہزار ایک میں حملہ کیا تھا جس میں تیس ہزار کے قریب امریکی شہری مارے گئے تھے تو جو بیڈن انتظامیاں کے لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے اگوانستان سے فوج واپس بلائی ہے کیونکہ یہ جو جنگ تھی یہ اس کی جو کاسٹ تھی یہ بہت زیادہ تھی اور امریکہ کا مالی نقصان ہو رہا تھا اب ہماری کیونکہ وہاں پر فوج نہیں ہوگی تو ہم صرف ڈراؤن اور سرجیکل سٹرائک کریں گے اور ڈراؤن تیاروں کے ذریعے حملے کریں گے جیسے ایک تو یہ جنگ کی جو قیمت ہے وہ کام ہوگی اور امریکہ کا اتنا زیادہ خرچ نہیں ہوگا اور دوسرا جو ہمارے مخالفین ہے الکیدہ یا دیش کے لوگ ہیں یا ایون تالبان کے حکانی نیٹورک ہے وہ خوف زدہ رہیں گے اور ہمارے ڈراؤن امریکہ کی اگوانستان کی فضاء میں موجود رہیں گے ہر وقت اور ان کا پیچھا کرتے رہیں گے اور جہاں کہیں بھی انہیں کوئی انٹیلیجنس یا ہمیں ہمارا ٹارگٹ ملے گا تو ہم فوراں ان کو سٹرائک کریں گے تو اس پر کانگریس کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ اگوانستان میں آپ کیسے حملہ کریں گے آپ کے جو ڈراؤن ہیں وہ اگوانستان کیسے جائیں گے کیونکہ اگوانستان کے جو چاروں طرف کے کنٹری ہیں وہ تو اب آپ کے مخالف ہیں جیسے کہ پاکستان کے وزیر آدم نہیں بھی کہہ دیا کہ وہ اب اپنی جو فوجی اڈے ہیں وہ امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے چینہ کی سارات بھی اگوانستان سے ملتی ہے وہ ہے بھی ہمارا مخالف اور ان کی سارات بیسے بھی بہت تھوڑی ہے اور اس کے علاوہ ایران ہے وہ ہمارا امریکہ کا بہت بڑا مخالف ہے وہ بھی ہمیں نہ اس نے پہلے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دیا ہے نہ عابد کرنے دے گا نہ پہلے فوجی اڈے دیئے تھے نہ عابد دے گا اور بچ کے تین ملک بجتے ہیں ترکمانستان تاجستان اور ازبکستان تو یہ تین لوگ کنٹری ہیں جو امریکہ کو امریکہ چاہے تو ان کو می بھی اڈے دے دے لیکن ان تینوں کے لیے یہ ہے کہ یہ تینوں لوگ کنٹری جو ہیں یہ بھی لینڈ لاگ کنٹری ہیں ان کے سراد کسی سمندر سے نہیں ملتی تو امریکہ کو اپنے وہاں پر چیزیں پوچانے کے لیے وہ کدھر سے ہو کر ازبکستان جائے گا وہاں پر کوئی سمندر نہیں ہے تو امریکہ سمندر کے رستے چیزیں جو ہوتی ہیں پوچائی آتی ہیں تو سمندر کو ان کے ساتھ لگتا نہیں اور ان تینوں جو کنٹری ہیں ان کو جو اردگرد دوسرے کنٹری ہیں رشیہ ہے یا ایران ہے یہ ملک ہے تو یہ بھی امریکہ کے مخالف ہیں تو امریکہ ان تین ممالک تک پہنچ نہیں سکتا اور یہ تین ممالک بھی ویسے بھی رشیہ نواز ہیں تو یہ بھی ہمیں پہلے کی طرح پہلے ہمیں اپنے اڈے دیئے تھے نہ آپ دیں گے تو ایک ہی اپشن ہے وہ ہے پاکستان اور پاکستان کے وزیراعظم پہلے اگست میں ایک ایٹ بیو نیوز کو ایک انٹرویو میں کہہ چکا ہے کہ وہ اب امریکہ کو کبھی بھی فوجی اڈے نہیں دے گا تو کانگریس کے لوگوں نے کہا کہ اگوانستان ایک لینڈ لاغ کنٹری ہے جس کی سرات سمندر سے نہیں ملتی تو امریکہ کے وہاں ڈراؤن پہنچیں گے کیسے تو نہ تو پاکستان فضائی حدود دے گا نہ ایران دے گا نہ چینہ دے گا نہ ترکمانستان عزبکستان یا تاجیستان یہ تین ممالک بھی نہیں دیں گے تو امریکہ کی وہاں پر حملہ کیسے کریں گے تو کیونکہ اب امریکہ کا اگوانستان میں کوئی فوجی اڈا نہیں ہے تو امریکی تیارے وہاں پر جائیں گے کیسے یا امریکی ڈراؤن وہاں پر اڑ کر جائیں گے کیسے تو اس پر جو بائیڈن انتظامیوں کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اور تقریبا ہم ایک مویدے پر پہنچ چکے ہیں اور جلد ایموسائن ہو جائے گا جس سے امریکہ جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر سکے گا بلکہ پاکستان کے جو ائر بیسز ہیں فوجی ائر بیسز ہیں وہ بھی استعمال کر سکے گا اور اپنے ڈراؤن پاکستانی ائر بیسز اڑے گے بھی اور تیارے بھی اور پاکستان کی جو فضائی حدود ہے ایمان امریکی تیارے جو ہیں وہ اگر یو ای سے اڑتے ہیں اور سمندر سے گزرتے ہوئے پاکستان کی فضائی حدود سے گزرتے ہو افغانستان پر حملہ کرتے ہیں تو وہ بھی کریں گے تو جب یہ خبر سی این این نے چھاپی تو پاکستان کے میڈیا میں بھی ایک اس نیوز پر بڑا تبصر ہونے لگے اور سوشل میڈیا پر بھی تو پاکستان کے جو فورن منسٹر کے ترجمان ہیں فورن آفیس کے وہ میڈیا پر آیا اور ان نے کہا کہ بے شک ہمارے اور امریکہ کے مذاکرات تو چال رہے ہیں لیکن ابھی ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے اور کوئی ایسا مغیدہ بھی تک نہیں ہوا تو اس کے بعد جو امریکی سابق وزیر خارجہ تھے جان کیری وہ بھی پاکستان کے دورے پر آئے اور انہوں نے نہ صرف وزیراعظم صاحب سے ملقات کی بلکہ پاکستان کی فوج کے جو سربراہ ہیں جنرل باجوہ صاحب اس سے بھی ملقات کی اور اس کے علاوہ بھی اس نے بہت سے لوگوں سے ملقات کی اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی مشن پر آئے تھے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک اور مغیدہ ہو جائے اور ایون جو امریکہ انہوں نے سعودی عرب کو بھی اس میں انوال کیا ہے کہ وہ پاکستان سے کہے کہ وہ ہمیں اپنی فضائی حدود استعمال کرنے لے تو اب جو ہمارے وزیراعظم صاحب ہیں اس پر یوٹرن لینے والے ہیں اور جہاں تک اطلاعات آ رہی ہیں یا اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ آنکریر پاکستان امریکہ کا اتحادی بن جائے گا اور پاکستان اپنی فضائی حدود امریکہ کو استعمال کرنے دے گا ناظرین اس سے پہلے جب ابھی قابل فال نہیں ہوا تھا اور طالبان جو تھے وہ جب قابل کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو ہمارے میڈیا میں اور ہماری جو گورنپٹ کے لوگ ہیں یا ایون ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ نواز صافی ہیں اور ہماری جو پلٹیکل پارٹیز ہیں خاص کر جمعیت علماء اسلام حضر الرمان گروپ ہے یا جماعت اسلامی ہے یا ایون پی ٹی آئی ہے ان کے لوگ میڈیا پر بڑے خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اکوانستان میں طالبانوں کی فتح نہیں ہے اب یہ پاکستان کی فتح ہے اور پاکستان اور جو انڈیا کی انڈیا نواز حکومت تھی اکوانستان میں وہ گرا دی گئی ہے اور اب پاکستان نواز حکومت وہاں پر قیم ہو گئی ہے تو ناظرین یہ تو وقتی خوشیاں ثابت ہوئیں اور آپ حالات یہ ہیں کہ پاکستان نے نہ تو ابھی تک اکوانستان کی میں طالبان کی حکومت کو ریکنائز کیا ہے نہ صرف پاکستان نے نہیں کیا بلکہ دنیا کے کسی ملکم نے بھی طالبانوں کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور اب تو پاکستان جو ہے طالبانوں کے خلاف جو کاروائی ہوگی اس میں اپنی زمین بھی استعمال کرنے دے گا اور اپنی فضائی حدود بھی استعمال ہوگی تو طالبان بھی کہیں گے کہ پاکستان ہمارے خلاف اپنی زمینی فضائی حدود استعمال کروارہا ہے یا زمینی پاکستان کی سرزمین سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں تو وہ جو طریقے طالبان پاکستان ہے جو طالبانوں کی پراکستی ہے پاکستان میں پھر یہ بھی یہاں پر زیادہ سر گرم ہو جائے گی جو پہلے بھی پاکستان میں کافی دہشتگردی کر رہی ہے تو وہ اور زیادہ حملے ہوں گے تو پاکستان میں دہشتگردی کی ایک اور لہر آئے گی تو لیکن جو امریکہ ہے وہ کسی صورت پر بھی اگوانستان سے مکمل ویڈرانے ہی کر رہا وہ اپنی ڈراؤنز جو ہے وہ بھی اگوانستان کی بھی حضاب میں جاری رکھے گا اور اگر اسے ضرورت پڑی تو اپٹ آباد کی طرز پر وہاں پر سٹرائک بھی کرے گا اور تیاروں کے سے حملہ بھی کرے گا اور وہ القیدہ کو وہاں پر ازادی سے نہیں گھومنے دے گا ناظرین یہی وجہ ہے کہ ابھی تک طالبانوں کے جو امیر ہیں مولانا حیبت اللہ وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے اور یہ نہیں پتا کہ وہ کندھار میں ہیں یا کابل میں ہیں یا کس شہر میں ہیں یا کس بلڈنگ میں وہ ریائش پذیر ہیں یا جو طالبانوں کی گورنمنٹ ہے وہ کس بلڈنگ سے کنشنل ہو رہی ہے یا حکانی صاحب کدھر ہیں یا دوسرے جو مولا یقوب ہیں مولا عمر کے بیٹے وہ کدھر ہیں اس لیے یہ لوگ منظر عام پر نہیں آ رہے کیونکہ ان کو امریکی ڈراؤنز کا خطرہ ہے اور جو امریکہ ڈراؤنز کے ذریعے یا میزیل میزیلوں کے ذریعے یا ائر سٹرائک کے ذریعے ان لوگوں کو نشانہ بنا سکتا ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک جو افوانستان کی حکومت کے سربراہان ہیں مختلف میکموں کے یا امیر ہے یا جس کو آپ صدر ملکہ کہہ سکتے ہیں یا وزیر آدم صاحب ہیں یا اس طرح وزیر دفاع ہیں یا وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے یہ پتہ نہیں ہے کہ وزارت داخلہ کافیس کدھر ہے صدر صاحب کافیس دفتر کدھر ہے اور دوسرے لوگ کدھر بیٹھتے ہیں کہاں پر میٹنگ ہوتی ہے کہ وہ میڈیا عوام میں کاب آئیں گے یہ اس لیے وہ نہیں آ رہے کہ ان کو امریکہ کے ڈراؤنز کا خطرہ ہے تو ناظرین اس پر جیسے ہی کوئی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تو ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے و السلام